بچارے چیف منسٹر صاحب کو گرفتار کر لیا لیکن مان بھی نہیں رہے کہ آپ گرفتار کیا ہے محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ کسی دارے کے حراست میں نہیں ہیں پتہ ہے کچھ ان کے بارے میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عزیشان آپ نے مجھے انوائٹ کیا میں نے بھی کئی آتے جاتے ان کا تلاش گمشدگی کا اشتہار دیکھا تھا اور میرے تو خیال میں ایک موسٹ وانٹڈ کا بھی اشتہار لگا دیں تو زیادہ اچھا بہتر ہوگا آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں خام خواب اپنے چینل کا بھی ٹائمز آیا کر رہے ہیں آپ ان کا جو سکرپٹ رائٹر ہے ڈیالا میں بیٹھا ہے آپ ان سے جا کے پوچھیں بسم اللہ صاحبہ چیف منسٹر ہیں وہ ان کا قائب ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ ٹوپی ڈراما اور یہ ایک دم سے میڈیا کی سپیس لینا اور مجھے دو چار چینلز نے کل فون کیا جب یہ ہوا ہے آپ بتائیں جی گھنڈاپور صاحب جو گرفتار ہو گئے ہیں اب بہت انتشار پھیلنے والا ہے پورے ملک میں انتشار پھیلنے والا ہے ارے بھائی یہی تو سکرپٹ ہے جو لکھی گئی ہے ڈیالا میں کہ ہم ایک شرلی چھوڑیں ایک تماشا شروع کر دیں اور پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیں اور کہیں لو جی یہ تو جس طرح نو مئی میں دو مئی کے پہلے میں نے کیا کیا تھا اسی وجہ سے تو گرفتاری ظاہر نہیں کی جان اسی وجہ سے تو کیا گرفتاری ابھی تک چھپاک نہیں رکھی گئی کہ پھر سے انتشار پھیلنے کا خدسہ نہ ہو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی زیشان وہ خود غائب ہوئے ہیں وہ خود سین سے غائب ہوئے ہیں تاکہ کوئی ڈراما بازی ہو یہ سب ڈراما بازی ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول دھوکا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو پارٹی چلتی پروپاگینڈا پہ یہ چلتی جو اپنے جھوٹ کے بیانیے جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہا کہاں سے پکڑ کے یہ فیک ویڈیوز ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد اگلے دن جب لوگ ان کو پکڑتے ہیں تو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں تو ابھی بھی ان کا یہی تماشا ہو رہا ہے ان کو کوئی خدا خوفی نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ اس فقط کتنی یہ نقصان پنچا رہے ہیں ریاست کو ہماری ایک ملک میں اتنا امپورٹنٹ شہنگائی تعاون ایونٹ ہونے جا رہے ہیں جس میں پیرا ممالک کے سربراہ آ رہے ہیں اور اس سے معیشت کا پیہ چلے گا انویسٹمنٹ آئے گی لوگوں کو روزگار ملے گا انڈسٹریز لگیں گی یہ پھلتے پھولتے پاکستان کو تو دیکھ نہیں سکتے ان کو کوئی شرم نہیں کوئی ان کو ہے یا نہیں کہ ایسے موقعے پہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جب پورے اور پہ پورے دنیا میں پاکستان کی ایمیج کو ڈیمیج کر رہے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ اگر علی امین گنڈا پور جو ہے نا اس کو مچھلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں اور جو وہ پاکستان کو نقصان اب جہاں بھی گھسا ہوئے ہیں اور جس کے ساتھ بھی بسکٹ اور وہ اس کو چاہیئے میرے پانی کرنے کے باعت نکل آئے سب کھل کے سامجھ آگئی ہے اس میں صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی ہیں ابھی علی سرفراز صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی پرانی فوٹیج آپ نے جاری کر دی ہے ان کے باہر نکلنے کی چل ایمان لیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور باہر نکلے تھے اسلامباد سیف سٹی کہلاتا ہے جگہ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں کہیں کچھ فوٹیج کچھ تو موجود ہونا چاہیئے پتا چلے کہ وہ کہاں گئے ہیں کچھ ہوگا تو میں آپ کو دکھائیں گے نا